علیہ زفر صاحب بات کر روکلاسر صاحب اور ماریہ محمد صاحب موجود ہے اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی کی سیچویشن پر جائیں انہیں کہا سیاستدان پر وہ پریشر نہیں ہوگا جو سیاستدانوں پر ہے ڈیوگری مکیلوں پر معافی جاتے ہیں اب ایک اور بھی بڑی اہم بات تھی وہ ٹھیک ہے مان لیا کہ ان کے اپنے کیونکہ ان کی بارز ہیں اسوسییشنز ہیں جوڈیشری کے ساتھ بڑا اچھا لائندان روز کی بنیادوں ملنا جنہا ہوتا ہے اور کیونکہ ایک ان کا ایک وہ کدر فیر فیکٹر وہ جو بن گیا تھا دوہزار سات کی جو مومن چلائی تھی جس میں ماردار کٹاس کٹاس وہ سب کچھ ہوا اور جنب الشرق کو کلاب ایک بڑی سٹرگل کی بریف سٹرگل ہے یہ مس ہے اور بڑی قربانیاں بھی دیں وکیلوں نے بعد میں جو کچھ ہوا خیر وہ ایک الہیدہ کہان یہ سو ان کا ایک نہ ہوا بنا ہوا ایک ان کا خوف ہے بعد میں ہم نے دیکھا عدالتوں میں انہوں نے ججز کی بھی پھینٹیاں لگائیں موکلین کی بھی لگائیں پولیس کی بھی لگائیں وہ تو بھی بعد میں وکیلوں کے جتھے بن گئے تھے تو میرا خیال ہے ان کے ذہن میں وہ ہی ہے کہ وہ ہی شاید دوہزار سات آٹھ والا ایک ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں وکیل آئیں گے تو ان کو زمانتے لینے میں بھی آسانی پڑے گی اگر ان کو پکڑ لیں گے تو چار پانچ بندے تھانے بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے اور ججز بھی تھوڑا سا ایک ایک اس پر اپنا ویو رکھیں گے کہ آپ کے ان کو کچھ نہیں کہنا نہیں تو بھڑک جائیں گے حکومت یا سٹیبلشی وہ ہوگی کہ یار ان کو وہ کہتے ہیں ان کے اس میں جتھے میں یہ جو ہے نا ہم نہ آئی پڑھیں تو بہتر ہی کوئی ہمارے خلاف کی پبلک کوئی اس طرح کی مومنٹ ہی نہ شروع ہو ایک اس کو کسی حد تک تو سٹیٹیجی ٹھیک ہے لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے کیا اس میں اگر ٹھیک میں نے سنا ہے کہ ایک ہوتا ہے آپ کا پپولر ایک ووٹ بینک ہے کہ جو جائے گا جی کہ میں نے بلے کو دینا ہے تیر کو دینا ہے یا شیئر سائیکل جیس کو بھی دینا ہے ایک ہوتا ہے الیکشن ڈے سٹیٹیجی میں کیونکہ دیہات سے آئے ہوں مجھے تھوڑا سنداز آئے کہ الیکشن میں باز وہاں مینجمنٹ آف الیکشن جس میں مسئلہ ووٹر وہ آپ کے شہروں کا تو آ جائے گا بندہ مان لیا جی وہ بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہے یہ ہے تو دیہات میں بڑے ووٹر اس دن بڑا وہ بادشاہ ہوتا ہے شہنشاہ ہوتا ہے ووٹ ڈالنے تھا یہ میں خود کیونکہ دیہات کو مجھے ہم نے وہاں پہ دیکھے ہوئے الیکشن کسی بھی آئی کیتا دیہاتی جائے میرے گھٹی لیا ہوا منہ روٹی کھو تو ہمیں جا ہوا گا نہیں میں نے نہیں کیا بلکہ الٹا ہم شہد لوگوں کو بھیجتے تھے کہ ان کو لے کر رہے ہیں کیونکہ آپ پتے بلدیاتی الیکشنوں میں تھے آپ کی عزت جان مال انا آپ کا قبیلہ سارے آن وہ ٹرائل ہوتے ہیں تو آپ کو لڑنا پڑتا ہے ایک طریقے سے الیکشن جو ہے یہاں تک تو شہروں کے حد تک تو ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ شہروں میں الیکشن لڑنے کی کوشش کریں خوصہ صاحب ہیں انہیں کہیں نا جائیں دیرہ میں الیکشن لڑیں خوصہ صاحب کا دیرہ غازی کھاں بند ہے وہاں کسی کنچوینسی کو پکڑے ہیں اگر یہ پاپولر ووڈ بینک ہے اور ان کا خیال ہے وہ کیا کہیں گے کہ لاہور کی کوئی سیڈ دیں مجھے مجھے اسلامباد کی دیں یا کسی اور شہر کی جائیں جہاں پہ ہنڈر پرسنٹ کنفرمیشن ہے کہ پیسہ میرا بھی نہیں لگے گا مجھے لوگ بھی نہیں لانے پڑیں گے کہ کوئی بریانیاں روٹیاں دے کے پانی بھی نہیں کرنی پڑیں گی اگر انہوں نے الیکشن لڑا تو میرا خیال ہے سر وہ کسی نے پوچھا نا ایک بچارے نبینا سے کہ بھائی سب حلوہ کھائیں گے تو جو جواب انہوں نے دیا تھا تو انہوں نے کہاں کہ پھر انیہ سی تو وہی والی بات ہے حضور آپ کا کیا کھلے خوصہ صاحب جو ہیں وہ چیریٹی کی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں میں نے سنا ان کے بیٹے کا الیکشن کا شاید ممکن ہو سکتا ہے سر میں وہی پتہ ہو یہ اسے اعتزاز صاحب ہوں خوصہ صاحب ہوں اب ان کو پتے پنجاب سے پیپلز پارٹی ختم ہوئی ہے اب کسی نہ کسی جگہ تھا انہوں نے بنانی تھی تو صاحب زر عمران خان واضح بیس چیز کوئی بھی ہوتا وہی پہ جاتا ہے اعتزاز صاحب hasn't left پیپلز پارٹی سر میں یہ نہیں کہہ رہا چھوڑی ہے اور بہت سے کیسے پر پیپلز پارٹی نے دھکے دے کہ اپنے ان سینئر لیڈروں کو نکالا just for their political positions یہ ہو سکتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لئے relevant ہو چکے ہیں نہ پیپلز پارٹی کو ان کی ضرورت رہے گیا نہ ان کو ان کے رہے گیا سو وہ کہہ رہا ہے marriage of convenience جو ہے وہ marriage of convenience مرورت ہو چکے ہیں وہ اب خان صاحب کے ساتھ ہے marriage of convenience میں جانا چاہا رہے ہیں دولوں اور یہ حبی علی والی بات ہے وہی والی سر جو یہ جو سارے جاتے ہوتے ہیں آپ نے کہا نا ہے کہ وہ ان کو یہ سارے اپنے مفید کے لئے اس کے لئے کسی نے سینیٹر بننا ہے کسی نے ٹارنی جنہ لگنا ہے کسی نے گورنر بننا ہے اور کال کو کسی نے تھوڑی سی کلاہ منسٹر بننا ہے یہ ساری گیمیں جو ہو رہی ہوتے ہیں ہمارے بڑے بڑے وکیلوں کی یہ تناظر میں رکھے رکھ کریں اور لاسٹ وی بعد لمبی ہوگی یہ باقیوں سے کروڑوں لاکھوں کے فیشیں چارج کرتے ہیں یہاں فری کیس لڑتے ہیں کیوں 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 here is the catch انویسمنٹ ہوتی ہے اور political انویسمنٹ ہے اپنی نہیں تو اپنی اولاد کی یا گانے والی نسل کی پنجاب کے اندر اس وقت میدان بڑا سبردست کرم ہے اور اس کے اندر it's up for grabs people's party کا کوئی وہاں پر بظاہر اس وقت جتنا بھی بلاول صاحب تکاریر کر لیں زردائی سبتہ قریر کر لیں وہاں پہ ٹکٹ political capital اس طرح سے نہیں ہے تو جو space ہے IP known کے خلاف کس میں لینی ہے ان لوگوں نہیں لینی ہے دیکھیں اور جب crisis ہوتے ہیں وہ opportunity ہوتے ہیں اب یہ crisis ہے یہاں پہ تو جب نئے لوگ اُبریں گے نئی قیادت نئی leadership نئے لوگ نئے چہرے کب آتے ہیں جب پرانے چہرے کسی بھی وجہ سے منظر سے ہٹ جائیں تو ایسا باچستان کی سیاست میں کئی دفعہ ایسے مواقعیں آئے ہیں تو اس مرتبہ دوبارہ ایک نیا بلکل میدان ہے اس لیے بھی کیونکہ ووٹر بہت نیا ہے آج بلاول کی تقریر سونی 70 فیصد نیا ووٹر ہے جس کو انٹائس کرنا چاہ رہے جن کو وہ ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں یہ سب کو بات معلوم ہے اور اربن شہروں کے اندر جب ہم نے پنجاب کی زمینی election دیکھے ٹریکشن لڑنا نہیں آتا ووٹر لے کی آنا نہیں آتا پی ایم ایل این بڑے تگڑے ہیں سب کچھ ان کے ساتھ ہے ہوا کا رخ پہ ان کے ساتھ ہے کیا ہوا تھا پھر اس دن ووٹر کو لانا نہیں پڑا تھا ووٹر آ گیا تھا میرا ابھی بھی یہ خیال ہے جو ووٹر سڑکوں پہ نہیں آرہا اتجاج کرنے نہیں آرہا ووٹ دینے ضرور آئے گا پریشر کتنا ہوگا ان کے اوپر وکلا کے پر یہ کہنا کہ پریشر نہیں ہوں گا ابھی نا حالات میں یہ تھوڑی ہے کہ سیاستدان کو لیکشن رہنے دے اور ان کو لیکشن رہنے دیا جائے گا دیکھیں ایڈیال سیچویشن تو نہیں ہے سو وہ لوسز کٹ کرنے کی بات ضرور کی اگر اس وقت ہم بات کریں کہ آپ لہور کے اندر اگر آپ نے حماد عزر کو ٹکٹ دینا ہے یا اس وقت سلمان اکرم راجہ کو ٹکٹ دینا ہے وہ تو شفقت محمود والی سیٹ میں جنرلی میں ایک وہ کینڈیڈیٹ چل شفقت محمود کر لیں اس کو سو اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے اس وقت سروائیو کرنے کے چانسز ایس کمپیرڈ ٹو شفقت محمود یا حماد عزر زیادہ ہیں حماد عزر صاحب جی زینا کی گرفتاری دیں گے وہ ہوں گے نہیں ہوں گے ملیں گے نہیں ملیں گے ان کی گرفتاری ظاہر ہوگی نہیں ہوگی سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو یہ مسائل نہیں ہے سو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے کوئی بہت ہی آئیڈیل پرفیکٹ سٹراتیجی بنایا you just cut down your losses اس وقت جو 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 پلینگ فیلڈ نہیں ہے یا جو بھی پلینگ فیلڈ ہے آپ نے اس کی گردی فیلڈنگ سیٹ کر رہی ہے نا بھئی تو وہ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کبھی جو مارے بات کہہ رہی تھی کہ اس دن ووٹ آر آتا ہوتا پچھلے انہوں نے زمینی الیکشن کی بات کہ سترہ جو اٹھارہ جولائی والے میرا کھالے ہوئے جو دو ہزار بائیس میں ایک جو بڑا بلنڈر مارا تھا جو بعد میں پی ایمیل نواز نے جس کو اپریشیٹ بھی کیا تھریک اگنیز بھی کیا کہ انہیں ٹکٹیں کن لوگوں کو دی تھی انہوں ٹکٹیں اپنے جو ڈائی ہارڈ اپنے ان حلکوں کے تھے ایم پیز جو الیکشن ہارے ہوئے تھے سپوزلی جو سیکنڈ نمبر انہوں نے ان کو ٹکٹیں نہیں دی تھی انہوں نے جو ڈیزارڈ کیا تھا پی ٹی اے کے لوگ تھے انہوں نے ان کو ٹکٹیں دی تھی ان کو ریوارڈ کیا گیا تھا کہ تم لوگوں نے الیکٹ بلز تھے وہ وہ الیکٹ بلز تھے کہ آپ نے ڈیچ کر کے دے دی اب جو وہاں کا لوکل بیٹھ ہوا تھا اس کا پی ایم ایل نواز کا جو اپنا ایک ووٹر بھی تھا یا پی ایم ایل نواز کا جو ایم پی تھا وہ اس میں انوال بھی نہیں ہو پراسس میں ان کو جتوانے کے لئے ریزن کیا تھا کہ اگر آج ہم نے ان کو دوبارہ جتوانے دیا جو لوگ آئے ہوئے وہاں سے پارٹیاں چھوڑ کے تو کل کو ہمیں تو کسی نہیں دی رہا لیکن اس میں ایک ارکومنٹ میرا بھی ہے اس کی وجہ سے میرا خیال ہے پارٹی کو شکست بھی ہوئی تھی بیماریا کو یاد ہوگا جب زمنی الیکشن ہوئی تھی تو یہی بات اس وقت ہو رہی تھی کہ ووٹر کون لائے گا منج کون کرے گا میرا خیال میں دیکھیں اگر آپ ووٹ کاؤنٹ دیکھیں تو نون کا ووٹر یہ تو کر سکتا ہے یا اس کا جو ایم این ایک کینڈیٹ ہے کہ وہ ووٹ ڈال لینا جائے لیکن اگر آپ دوسرے کے ووٹ دیکھیں تو وہاں پر ڈی جی خان میں کچھ لکھ کے قریب جا کے 80 فیصد ٹرناؤٹ ٹرناؤٹس میں آپ ٹرناؤٹ دیکھیں لوگوں نے جا کے ووٹ ڈالا بیا ادھر شاید نا بھی ٹالا ہو لیکن مون کا ووٹر پی ٹی کو ووٹ نہیں مارجن آف ڈی فیڈ درہا دیکھیں اتنے بڑے مارجن آف ڈی فیڈ نہیں تھے جلسے جو تا خان صاحب نے بڑے جلسے کیے مریب نواز صاحبہ کی بھی بڑے جلسے تھے جلسوں کا اگر آپ جائیں دونوں کے انیس بیس کا فرق ہوگا زیادہ بڑا بیگ فرق نہیں تھا اور مارجن ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا مارجن آف ڈی فیڈ بھی کوئی اتنے ہزاروں میں نہیں تھا ایک ہوتا ہے پچاس ہزار ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار لیکن بڑے جلسے کتنے ووٹ تحریکن صاحب نے نکالے اپنے ٹکٹ پر ساؤتھ اور سینٹر پنجاب سے یعنی لاہور کے لوگ پہلے سے ریپورٹرز کہہ رہے تھے سر تین سیٹیں تحریکن صاحب یہ آپ یاد ہوگا کہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ تحریکن صاحب کی سیٹ پکی ہے یہ اتنا زیادہ طاقت کا استعمال اس لئے کیوں کرنا پڑا کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹر اور ٹکٹ ہولڈر چھوڑ کے نہیں جا رہا تھا یہی وجہ ہے نا اور کیا وجہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کی جو اندر ایک میٹا مورفیسز ہوا نا کاشی صاحب وہ یہ ہوا ہے کہ پہلے ان پہ تانہ تھا ان پہ تومت تھی کہ یہ لوگ جلسوں میں آ جاتے ہیں کونسٹ اٹینڈ کرنے آ جاتے ہیں ووٹ ڈال لینے آتے ہیں یہ اتجاج پہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اب گزشتہ میں جو اٹھارہ ماہ کے اندر دیکھ رہی ہوں چاہے آپ کوئی ڈنڈے پڑے ہیں جو مرضی ہو کہ اب یہ اتجاج کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اب یہ انتظار کر رہے ہیں الیکشن ڈے کا جیسے کہ انہوں نے زمنی انتخاب کے اندر بھی کیا اور ابھی بھی الیکشن کے لیے وہ انتظار کرتے ہیں تو وہ جو جیسے پی ایم ایلن کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا ووٹر بار سڑکوں پر نہیں آتا ووٹ ڈال ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ انٹرنل شفٹ ہوا ہے کہ اب وہ شاید باہر نہ آئے لیکن وہ ووٹ دینے کے لیے ضرور آئیں گے اٹلیسٹ میرا انیلیسز ہے اور ایک انٹیلیجنٹ گیس بھی ہے جو آپ لوگوں سے بات چیئے کرتے ہیں پچھلے دو زمنی لیکشن گیارہ قومی سیٹوں کے اور بیس سوائی کے یہ ثابت کر چکے مطلعہ میں دو سو بہتر میرا غلط نہیں کہہ رہا دو ستر بہتر سیٹوں میں آپ نے امینہ ہے نا پورے کے پورے اب کتنے وکیل کٹھے کریں گے بیس تیس چالیس اچھا کر لیں گے جو آل ریڈی موجود ہیں جیسے شفقت محمود صاحب ہیں انہوں نے حماد اظہر کی بات ہو اور بہت سارے لوگ ہیں یا ملتان دیکھیں یا آپ کا جہاں بھی لڑائیں گے جو کھڑے رہے ہیں میرا حال ان کا ٹکٹ تو ہو گئے میں سب اسی پیار ہو اب وہ بھی تو بیچارے سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری حلقیں ہیں پانچ حال ہم نے مارے کہیں ہم نے ڈنڈے کہیں ہیں اس کے بعد ہمارے حلقوں میں اگر وکیل آگے یہ کنسیونسی بنا لیں گے یہ پکے ہو جائیں گے سو ایک کنفلیکٹ ہے کہ خان صاحب کو نہیں کی پارٹی کو سوچنا پڑے گا کتنے پرسنٹ جو ہے ہم نے وکیلوں کو دینا ہے دس دین ہے پانچ دین ہے کونسی سیٹیں دینی ہے اور اپنی پارٹی کا جو کور لیڈرشپ ہے جو آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہے آپ کے ساتھ بیس سال پچیس سال سے جنہوں نے مارے کہیں کیسے بھوکے رہے ہیں جن کے فیملی بھوکے رہی ہیں آپ نے ان کو بلکو اٹھا کے سائیٹ پہ کر دینا تو ان کا کلاوٹ بھی خطہ نگو there would be there would be some conflict and there would be some میرا کے لئے tension attack میں بریک لے لوں کیونکہ جو بچ گئے مسئلہ ہی بہت ساری ہلکے تو خالی ہو گئے ٹکٹ ہولڈر چلے گئے ریزائن کر کے چلے گئے سبھی واپس آئیں گے کیونکہ ان کو جو pressure تھا اس وقت یہ تنکس آ جائیں گے نا واپس تو میرا خیال ہے میرا خیال ہے وہ اپنا رسک لیں گے میری ویو چلے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوڈ کے گئے واپس آ جائیں گے بریک لیتے نازی بریک لیتے واپس آتے ویلکم بیک نازی ظاہر آپ ہفتے کو election ہوگا طریقے ان صاحب کا لیکن ایک اور election بھی اس ملک میں ہونے جانا ہے ابھی تک اس کا محال بنا نہیں ہے پریشانی کی بات ہے کہ ابھی تک نہیں بنا کیونکہ تقریبا ساٹھ ستر دن رہ گئے election میں اگر آٹ فروری کا election ہے people's party is the only one campaign ہے لیکن یہ جو حالات بن رہے ہیں میعہ صاحب کو بالکل یہ ایک clean shit مل گئی ہے ایسا لگتا ہے وہ case آہستہ آہستہ ختم ہو گئے ہیں dry clean ہو گیا سارا system لیکن پھر یہ کیوں بات کی جا رہے ہیں کہ ایک coalition government بنے گی پی ڈی ایم ٹو کی حکومت بنے گی کیا میعہ صاحب اکثریت حاصل نہیں کر پائیں گے لوگ صاحب quickly اس کا جوال کا جوال دیں پھر میں اگلہ سوال آپ سے بودھوں گے نون لیگ کتنی سیٹیں لے گی آپ کے شان آج کے محول نون لیگ کے ساتھ ایک مسئلہ ہے اگر یہ سیٹیں زیادہ لے جائے تو پھر سنبھالی نہیں جاتی 97 میں میں ان کو بہت زیادہ سیٹیں دے دی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا ان کو ٹو تھرڈ میں ڈیٹ ملا اور پھر نمیہ صاحب نے بارہ اکتوبر کیا پھر انی پائے گی پنجابی میں جو مطلب ہمارے پنجاب میں کہا جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آپ ان کو اگر کام میجارٹی دیتے ہیں تو الائیز کو لے کر یہ چال نہیں سکتے لاسٹی میں آپ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی میں کہ اگر انہوں نے حکومت لمبی چلانی ہے پھر شباہ شریف صاحب کو لے رہے تجربہ ٹھیک گیا سولہ اٹھارہ میں نے جیسے تیسے تھا الائیز کے ساتھ تو ٹھیک رہے اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی ٹھیک رہے جہاں انہوں کا چل چل سیٹے کتنی لیں گے یہ بتائے نا سر میرا ان حالات میں جو اس وقت ہیں ویسے آپ نے ہمیشہ ہر دو دو چر چیزیں ضرور لیتے ہیں حکومت کتنے دن چلے گی نہیں چلے گی سیٹیں کتنی آگے سنیں نا اس کے بعد ہمارے کلپ آن جاتے ہیں سارے اس کے بعد اگر آپ کا فکر انیس بیس آ کے پیچھے ہو گیا ہے تو سارا دن ہمارے کلپ چلتے ہیں آپ نے یہ کہا تھا فلان کہا تھا آپ کو زندگی میں یہ مسائل کب سونے لگے مجھے کبھی نہیں ہوئے میں ویسے آپ کے ساتھ چھیڑ کھانی کر رہا آپ کو تو پتے ہم تو تھوڑے سے جنرلسٹ کو اور اس کو سیاستان کو اس کو تھک سکن ہونا چاہتے ہیں سار میرا خیال ہے پنجاب میں جو اس وقت حالات ہیں اس وقت چل رہے ہیں وہاں پہ کیونکہ اگر آپ کی طریقے وہ بھی آنی ہے اس تکہ میں پاکستان بھی آنی ہے اس پر پیپلز پارٹی تو مجھے نہیں لگتی کہ وہ بہت بڑے سیٹیں لے سکے گی سو مین جو کمپیٹیشن ہے وہ تو نواز لیگ کا ہے اور سپیشل سینٹر پنجاب نواز شریف کا نواز شریف سے کمپیٹیشن میرا خیال ہے اچھا ہم یہ بھی سن رہے ہیں فکر اس لیے نہیں دے رہا آپ جتنا مجھے پرووک کریں کہ نواز شریف صاحب کے بارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لہور میں ان کے اپنی سیٹیں خطرے میں ہیں جو سننے میں آ رہی ہیں ساد رفیق صاحب کا کہہ رہے ہیں شاید وہ نکالیں سو ان کو چھوڑیں کہ لہور سے بہر کیا ساؤت سینٹر یا آپ کا نارف پنجاب میں کیا ہوگا لیو آلون آپ کو تو اپنے گھر کی فکر پڑھے کیا کہ مریب صاحب نے لڑنا ہے پھر حمزہ نے لڑنا ہے بھی شباز شریف صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں کچھ اور لوگ ہیں سو ان کے لیے میرا کہلہ بیگ چیلنج جو ہے لہور کو سیکیور کر کبھی لہور آپ کو جا دے پیپس پارٹی کے اس میں امیدوار جیتے تھے بھٹو صاحب جیتے اس کے بعد ان کے بہت ساری مہرکت چاہ پانچ سیٹ ہیں اس جہانگر بدر صاحب اور بڑی بی بی جیتے تھے اعتزاز ایسن اعتزاز جیتے تھے آج دیکھیں وہاں پہ ایک سیڈ نہیں بچ گیا ان کی اب یہ سب سے بڑا جو میں انٹرسٹنگ ہونا کہ کیا تیس چالی سال بعد کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی ایک وہ کہتے ہیں تباہی عمر کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہوتی ہے جہن سے بھٹو صاحب کی پارٹی کے لہور میں ہو گئی اب بھی دیکھنا انٹرسٹنگ اس میں یہ ہے لہور کے الیکشن باقی چھوڑے میں انٹرسٹنگ پہ پنجاب میں کون کیا ہوگا میں ان پانچ چھے کنسیونسیز پہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کیا اس فائملی کا کریزمہ بھی لہوریوں پہ مجود ہے یا with the passes of time جو changes ہیں یہ خان صاحب ہے اس وقت جو حالات ہیں یا کوئی بہت بڑا کوئی upset ہو سکتے ہیں all eyes on لہور اور لہور پہ شریف خان جو لہور میں ہوگا پنجاب میں وہی ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو لہور جو ہے نا وہ اپنا تخت لہور بچانا جو ہے نا وہ ان کی پراریٹی ہونے چاہیے پنجاب تو بعد میں آگا پہلے گھر بچیں number of seats number of seats تو exactly predict نہیں میں کر سکتی majority اکثری ایک coalition government ہوگی اور coalition government ہونا ضروری بھی ہے کیونکہ اگر آپ نے economy کے سخت فیصلے کرنے ہیں کوئی ایک سیاسی party ایک تو coalition government through choice ہے کہ number تو میرے پاس ہے لیکن ہم ساروں کو لے کریں نا number ہوں گے میں کہلے کسی استحقام پاکستان پارٹی کے ایک بڑے سینے راتے سے بالے میں نے کہا جناب ہماری سیٹیں ہیں آپ فکر نہ کریں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہوا تو نولی خموش رہے گی کہ اگر ان کے پاس اکثریت بھی نہیں آتی سادھا وہ تو اکثریت کے خواب دیکھیا ہیں دیکھیں